نگران حکومت کے زیرے نگران ایک خوفناک نظام چل رہا ہے کیا حکومت انتخابات کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہیں نظام میں انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں جسٹس میہ گل حسن اورنگ سیپ کے سخت ریمارکس کہا استانباد ہائی کورٹ میں بانی پیٹے اسے ملاقات کی درخواست پر زماد بیریسٹر گوہر کو بانی پیٹے اسے مشاورت کی اجازت مل گئی عدالت تیری مارکس دیئے انتخابات کے لیے مشاورت کی اجازت بنیادی حق ہے نگران حکومت کو خیر جانبدار ہونا چاہیے ایڈیشنل ایٹرنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کی درخواست کے قابل سمات ہونے کی مخالفت عدالت کا درخواست کی مخالفت کرنے پر اظہار برہمی مشاورت کی اجازت دیکھ کر درخواست نبتا دی گئی ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد کے پاس تری ایم پیو جاری کرنے کا اختیار نہیں شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی ایم پیو آرڈر کے خلاف درخواستیں منظور تری ایم پیو اختیارات کا پیو ایٹین انیس سو اسی غیر قانونی قرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسیس بابر ستار نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا ریمارکز دیئے تری ایم پیو کا اختیار صرف وفاقی کابینہ کے پاس ہونا چاہیے ایک دھانلی کے ذریعے ان کا اقتدار ناچی نہ جاتا تو ہیدر آباد کراچی موٹروے ایک شاندار منصوبہ آج کبھی کا مکمل ہو گیا ہوتا اب انشاءاللہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں پاکستان مسلمی نون اپنے قائد نواز شریف کی قیادت میں بھرپور الیکشن کیمپین میں حصہ لے گی پاکستان کے طول عرض نون لیک کا الیکشن بھرپور طریقے سے لڑنے کا اعلان ساویق وزیر آسم شہباز شریف نے کہا نواز شریف سے دھاندری سے اقتدار چھینہ گیا کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں بولے شہر قائد پبلک ٹرانسپورٹ سے محروم ہے ٹرانسپورٹ سسٹم دہی علاقوں سے بھی بتر ہے صحت کا نظام بہتر بنانے کے لیے دن رات کام کریں گے شہباز شریف وفد کے ساتھ ایم کیم کے مرکز بہدر آباد پہنچ گئے عام انتخابات سے متعلق سیاسی اتحاد پر مشاورت جاری ہے سابق سپیکر ڈپٹی سپیکر قومی اسیمبلی کاسم سوری کے گھر پر پولیس کا چھاپا کوئٹا پولیس نے ہننا اڑک میں پی ٹی آئی رانہما کے گھر پر چھاپا مارا پولیس ذرائع کے مطابق کاسم سوری گھر پر موجود نہ تھے کوئٹا کی عدالت نے کاسم سوری کے ناقابل زمانت وارنٹ جاری کیے عام انتخابات کی تیاریاں روج پر سیاہ سی چہل پہل بھڑ گئی کاغزات نامزدکی کی جانچ پر تال پانچوے روز بھی جاری تیس دسمبر سکروٹنی کا آخر دن کوکا کل سے امیدوار آروز کے فیصل کے قلاف اپیلے دائر کر سکیں گے مختب حلقوں سے ہیوی ویٹس کلیر قرار این اے 127 لاہور سے انتخاب کیا بلاول پھٹو کو کلیرنس مل سکے گی کاغزات نامزدکی پر احترازات سے متعلق سما وکیل نے تحریری جواب جمع کرا دیا چیئرمن پیپلز پارٹی کے کاغزات پر شہری نے احتراز دائر کیا موقف اپنایا بلاول کا تعلق پی پی سے ہے کاغزات پارلمنٹیرین سے جمع کروائے لاہور کے عوام کے لیے صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کو وہ چوتی دفعہ مسالت کیا جائے یا اسی کھلاری کو واپس لے کر آئے جس نے ایک اور بزدار کو مسالت کرنا ہے پنجاب پہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس منشور ہے جس کے پاس نظریہ ہے جس کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ہم وہ کر کے دکھاتے ہیں آٹھ فروری کے الیکشن میں بڑا سرپرائز دیں گے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں انتخابات میں لاہور کے پاس کوئی آپشن بھی ہونا چاہیے نہیں چاہتے چوتھی بار بھی کسی کو ہم پر مسلط کیا جائے کاغذاتی نامزدگی چھننے والوں کو سب جانتے ہیں تحریک انصاف کو اپنی ماضی کی غلطیوں پر معافی مانگنی چاہیے چیئرمن پیپی نے مزید کہا کہ ہم نے دست نکاتی منشور پیش کیا موقع ملا تو ضرور عمل کریں گے غریبوں کو مفت بجلی کا صرف نعرہ نہیں پوری منصوبہ بندی کی ہے اس وقت ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال دگرگوں ہیں دو صوبے اس وقت بت امنی کی ضد میں ہیں اور ہم مسلسل کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جہاں ہمیں الیکشن دیا جائے وہاں انتخابی ماحول بھی ضروری ہے کہ لوگ اس ماحول میں آزادانہ طور پر ووٹ کا بھی استعمال کر سکیں اور تمام امیدوار یکسان طور پر عوام کے پاس جانے کیلئے اور امن ماحول حاصل کریں مولانا فضل الرحمن نے الیکشن کے لیے آزادانہ ماحول پر سوالات اٹھا دیئے کہتے ہیں الیکشن کے ساتھ انتخابی ماحول ہونا ضروری ہے ملک میں عدالتی مارشلہ کا ماحول بنا دیا گیا عدالتی حکم پر شیڈیول جاری کرنا ہے تو الیکشن کمیشن کب آزاد ہوا ہم تحفظات کا اظہار کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے الیکشن سے بھاگ رہی ہیں اس وقت دو صوبے بدمنی کی ساتھ میں ہیں باجور واقع میں ہمارے اسی کارکن شہید ہوئے میرا ایک بھی امیدوار زخمی یا شہید ہوا تو ذمہ دار چیف الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس ہوں گے اس نام بات میں نیوز کانفرنس بولے پیچ آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی بلکہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے پاک فوج کا عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مکمل تعاون فراہم کرنے کا اعلان آرمی شیف کی زیر صدارہ دو سو اکسٹویں کور کمانڈرز کانفرنس فورم نے فیصلہ کیا انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ ضروری تعاون فراہم کیا جائے گا آئی ایس پی آر کے مطابق فورم کا دہشتگرد گروہوں کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہوں پر گہری تشویش کا اظہار پڑوسی ملک سے دہشتگرد کاروائیاں اور جدید ترین ہتھیاروں کی تستیابی پاکستان کے لیے خطرہ کرار پاکستان کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک فوج کی عظم کا آیادہ مقبوصہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار شرکہ نے کہا بھارتی فوج کی کاروائیاں کشمیریوں کے جذبے کو پست نہیں کر سکتی پاکستان کشمیری بھائیوں کی سیاسی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا غزہ میں فوری جنگ بندی اور مسئلے کے پرامن حل کا مطالبہ اسرائیل فلسطینیوں کے قتلیام سے باز نہ آیا حملے تیز کرنے کے لیے مزید نفری جنوبی غزہ بھیج دی رہائشی علاقوں اور اسپتالوں کے قریب بمباری جاری تین سو سے زائد معصوم شہری شہید دو صحافیوں کو بھی نشانہ بنا ڈالا ادھر خان یونس میں اسپتال کے قریب حملہ کم از کم دس فلسطینی شہید بارہ سے زائد زخمی مغربی کنارے میں اسرائیل کی چھاپا مار کاربائیاں دو فلسطینی شہید پچیس کو گرفتار کر لیا منی ایکچینج کی دکانوں پر چھاپے ستائیس لاکھ ڈالر ضبط کر لیے اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان میں حزباللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ حماس نے اسرائیل کو چف ٹائم دے دیا غزہ کی گلیوں میں سہونی قافلوں پر موت منتلانے لگی مجاہدین نے گزشتہ دو روز میں باعث اہلکاروں کو جہنم واصل کر دیا اسرائیلی انٹیلیجنس حکام حماس کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنے پر مجبور امریکی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے دو ساوے قفسران نے کہا اسرائیل کا مضاحمتی گروپ کو تباق کرنے کا دعویٰ غلط ہے حماس کی فوجی صلاحیتوں میں کمی کے کوئی آثار نہیں پیشہ وانان علیہ خاص سے حماس کی صلاحیت پر کریڈر دیا جانا چاہیے روزانہ سخت مضاحمت کا سامنا بھی تصیم کر لیا امریکی اٹھنک ٹینکس بھی حماس کی فوجی صلاحیتوں کا اعتراف کر چکے ادھر اسرائیلی علاقوں پر جوان اور میزائل داگے شام سے بھی جوان کی اوڑا اسرائیل کے زیر قبضہ جولان کے علاقے پر حملہ کیا سٹاک ایکشینج میں تیزی کا روچھان ہنڈرڈ انڈیکس میں 422 پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس 62,371 پر ٹریڈ کرنے لگا ادھر امریکی کرنسی کا ریورز گیر جاری انٹرمیک میں ڈالر 24 پیسے سستہ قدر 281 روپے 79 پیسے ہو گئے انجاب کی میدانی علاقے آج بھی گہری دھند کی لپیٹ میں راتگائے موٹرو ویس کے کئی سیکشن ٹریفک کے لیے بند کرنا پڑے جیٹی روٹ پر بھی حد نکاح شدید متاثر لاہور میں فاگ کے ساتھ سماغ بھی برقرار دھند میں حادثات سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں خصوصی ریپورٹ بولیٹن میں شامل غیر قانونی غیر ملکیوں کا انخلاجاری گزرشتہ روز 1353 افغان شہری واپس گئے 112 گاڑیوں پر 131 خاندان روانہ ہوئے مجموعی تعداد 4 لاکھ 52 ہزار سے زائد ہو گئی ترخم ورچمن بوجہ پر تارکیل وطن بڑی تعداد پر پہنچنے لگے ملک کی تعمیر و ترقی میں پاک فوش کا ہم کردار قوم ملکی استحکام اور خوشحالی کے لیے پاک فوش کے اقدامات کی محترف ملکی ترقی کے پیش نظر پاک فوش نے متعدد فقید المثال اقدامات کیے ملک میں جنگلات آپاشی نسابی اور غیر نسابی سرگرمیوں میں حصہ لیا خواتین کے خود مختاری میں بھرپور کردار ادا کیا پسماندہ علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں پر پاک فوش نے خصوصی توجہ دی آرمی میڈیکل کالیج رابر پنڈی میں کانوکیشن کی تقریب جیمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے شرکت کی جنرل ساہر شمشاد مرزا نے طلبہ میں ڈگرییاں تقسیم کی مہمان نے بہترین کارکتکی کا مظاہرہ کرنے والوں کو میڈل سے نوازا میاری ڈاکٹروں کی تیاری میں آرمی میڈیکل کالیج کے کردار کو سراہا گورنمنٹ ہائی سکول سرواقعی جنوبی وزیرستان میں یوم قائد کی تقریب بچوں طلبہ مشران اور مقامی لوگوں کو مدو کیا گیا بچوں نے تقریب پیش کی ملی نقم قائد ٹیپلوس بھی پیش کیے گئے بھارت کے بعد افغانستان کی پاکستان کے خلاف آبی جار ہی طالبان حکومت ریہ کنڑ پر ہائٹرل پاور منصوبہ آ کے بڑھانے لگی منصوبے کے لیے ماسی کی افغان حکومت نے بھارت سے معاہدے کیے افغان حکومت نے کابل میں شہتو ڈیم مکمل کرنے کے لیے بھارت کو درخواست دی درہ کابل پر بارہ ڈیم تعمیر کیے جائیں گے موسیقی